اسلام علیکم جی کریک اردو میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان ٹریکٹ کے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے خوشی کا موقع ہے کہ چودہ سال کی طویل لرسے کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹریکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے اس میں یہ بالکل ایک اگلا مرحلہ ہے جب دنیا کی بہترین ٹیمیں بھی پاکستان آنا شروع ہوئی ہیں اس کا پورے کا پورا جو ٹریکٹ ہے وہ ان شہداء کو جاتا ہے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان میں امن بحال کرایا پاکستان میں امن و عمان کی صورتحال بہتر ہوئی اور اس دہشتگردی سے جان چھوڑانے کے لیے اور اس کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے جن قانون نافذ کرنے والے اداروں جس میں فوج ہے پولیس ہے ہمارے حساس ادارے ہیں ہمارے رینجرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نہتے شہری جو گھروں سے نکلتے تھے کام کے لیے اور اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پاتے تھے بم دھماکوں کی نظر ہوئے دہشتگردوں کے حملوں کی نظر ہوئے ان تمام لوگوں کو آج اگر پاکستان میں امن و عمان بحال ہے تو یہ ان کے خون کی قیمت ہے ان کا خون بہا انہوں نے اپنا خون اس ملک میں امن و عمان کی بحالی کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور اس خون کے بدلے میں آج ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشیاں سمیت رہے ہیں تو اس کا پورے کا پورا کریڈٹ بلکل پاکستان کے شہداء ہو جاتا ہے بھلے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر وہ عام شہری کی حیثیت سے انہوں نے امن کے اس سفر میں اپنی جان قربان کی ہے ان تمام لوگوں ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں تو دوہزار پندرہ میں جب پہلی مرتبہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان آئی شہریار خان صاحب اس وقت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورٹ تھے وہاں سے یہ سفر شروع ہوا پھر دوہزار سترہ میں جب پاکستان اور جب اس کا جو سب سے بڑا سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے نا اس میں پاکستان میں بینرل قومی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے وہ پاکستان سپر لیگ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بعد سب سے بڑا کردار پاکستان سپر لیگ کے آغاز نے ادا کیا ہے جو پاکستان بینرل قومی سطح پر جو غیر ملکی ممالک ہیں غیر ملکی کھلاری ہیں اسے ٹوٹا ہوا تھا پی ایس ایل نے اس سلسلے کو دوبارہ جوڑا دوہزار سترہ میں جب پاکستان میں پی ایس ایل کا فائنل ہوا تو پھر وہ جو ایک برفتی وہ تیری سے پتلی اس کے بعد ورڈ ڈیلیمن آئی پھر سر لنک آئی پھر ہم نے پی ایس ایل کے ماچز پاکستان میں شروع ہوئے اور گزشتہ برز جب پاکستان میں پی ایس ایل ساری کی ساری ہو گئی تو مجھے تمام رکاوٹیں تھیں ملک میں پینرل قومی ٹریکٹ کی بہالی کے واپسے میں سب کی سب ختم ہو گئی اور آج یہ دن ہے کہ ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہوئے پاکستان ٹریکٹ بورٹ کی بازی جو انتظامیہ ہے جن میں شہریار خان صاحب ہے جو بھی لوگ اس وقت ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے یہ خوشی منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آج لوگ بیٹھے ہیں بہرحال ان کا بھی کریڈٹ ہے ان کو بھی اس کامیابی کی دات ضرور ملنے چاہیے کیونکہ ان کے دور میں یہ چیزیں ساری واپس آ رہی ہیں اور جنوبی افریقہ بھی آ رہی ہے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ کی ٹریکٹ ٹیم بھی اسی برس پاکستان کا دورہ کرے گی تو یہ پاکستان ٹریکٹ کے لئے بہت خوش آئند چیزیں ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس سارے سفر میں اپنا مصبت کردار ادا کیا وہ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرد پر سے پھر یہ بینر قوامی ٹریکٹ تو واپس آ رہی ہے پاکستان میں جو کھیلوں کے ٹریکٹ کے بالخصوص بینر قوامی مقابلے ہیں ان کا بھی دوبارہ سے آغاز ہوگا اور پاکستان میں ایک مرد پر پھر آپ کو ورلڈ کپ مقابلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایشیا کپ کے مقابلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ٹی ٹوائنٹی ورلڈ چیمپنشپ جو ہے اس کے مقابلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پاکستان ٹریکٹ کے لئے بہت خوش آئند ہے اور مبارک بات ہے ایک مرد پر پھر مبارک بات ہے فانو نافذ کرنے والے داروں کو پاکستان کے عوام کو پاکستان ٹریکٹ بورڈ کی موجودہ انسامیاں کو جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سفر جاری اور ساری رہے گا اور پاکستان میں ایک برد پر پھر خوشیوں کا اور عام کا گہوارہ ہوگا اور سارے دنیا کو پاکستان سے عام کا محبت کا دوستی کا پیار کا پیغام جائے گا اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگیں گے اور سارے دنیا کو یہاں سے ایک اچھے میز بان ٹریکٹ کے حوالے سے بھی ایک اچھے میز گان کا پیغام ضرور جائے گا حافظ محمد عمران کے لئے اردو کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان